بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں پر بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا اس کا ذکر ہے آیت نمبر 83 اور 84 کی آیات ہیں ان کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کیا وعدہ کیا تھا اللہ رب العزت نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انبیاء کے اوپر وطان نہیں باندیں گے اور انبیاء کے ذریعے ان سے وعدہ لیا گیا تھا پختہ وعدہ اور اس کی پابندی کے لئے کچھ شرائط تھیں جنہیں احکامِ آشرا کہتے ہیں یعنی دس حکم تھے وہ دس حکم کون سے تھے نمبر ایک اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یتیموں کی دیکھ پھال کریں محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے کام آئیں حسنِ گفتار اپنی آواز اپنے الفاظ اپنا بولچال اپنے اخلاق اچھے رکھیں شیرین کلام میٹھا بولیں اچھا بولیں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں نظامِ سلط نماز قائم کریں زکاة کی پابندی کریں زکاة ادا کریں اور نمبر نو قتل نہیں کریں خون نہ کریں کسی کا کسی کو مارے نہیں جان سے نمبر دس اپنے بھائیوں رشتہ داروں یا پھر قوم کے دوسرے افراد کو اپنے وطن سے مت نکالیں ان کو بے گھر نہ کریں ان کو بستی سے نہ نکالیں لیکن ان میں سے کسی بھی ایک کیونہ نے پابندی نہیں کی صرف تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے اور باقی چونکہ ان کی فطرت بن چکی تھی خلاف ورزی کرنا اللہ کے حکام کی تو انہوں نے ان تمام حکامات کی خلاف ورزی کی ان سے اعراض کیا آیت نمبر پچاسی اور چھہسی میں فرماتے ہیں کہ مدینہ میں انسار کے جو قبیلے تھے عوس اور خزرج وہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور یہ مدینہ کے بنو نوزیر اور بنو قوریزہ یہ آپس میں ان کی بھی جنگ رہتی تھی تو بنو قوریزہ عوس کے حلیف تھے اور بنو نوزیر خزرج کے حلیف تھے تو جب جنگ ہوتی تھی ہر قبیلہ اپنے حلیف کی مدد کرتا تھا جب ایک گروہ غلپا پاتا تھا تو مغلوب جو شخص ہوتا تھا اس کو وہ مغلوب فریق جو ہوتا تھا جو مغلوب قوم ہوتی تھی وہ اس کو اپنے ملک سے نکال دیتے تھے ان کے گھروں کو گرا دیتے تھے اگر کوئی گرفتار ہو جاتا تو وہ اپنے قبیلے سے فیدیہ لے کر اس کو چھڑوا لیتے تھے یہ کتاب اللہ کی روح سے جائز اس کو سمجھتے تھے احکامِ خداوندی پر وہ سمجھتے تھے کہ ہم عمل کر رہے ہیں ہم جنگ کے جو قیدی ہیں ان کو فیدیہ دے کر چھڑوا رہے ہیں لیکن حقیقتاً یہ مساق کی خلاف ورزی تھی جو ان کے آپس کے وعدے تھے یہ ان کی خلاف ورزی تھی تو یہ ایک حصے کو تو مانتے تھے کہ فیدیہ دے کر چھڑوانا جو ہے یہ ہے اس کو یہ مانتے تھے جو دوسرا تھا کہ اپنے ہم مذہب بھائیوں سے لڑائی کرنا جائز نہیں ہے اس کو یہ نہیں مانتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو تو اس پر اللہ نے ان کو سخت سزا دینے کے بارے میں ان کو آگاہ کیا کہ دنیا میں بھی تمہارے لئے زلت ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے اگر اطاعت کرنی ہے تو دین کی مکمل اطاعت کرو چند احکام کو مان لینا چند کا انکار کر دینا اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے یہ تمہاری نجات اس میں نہیں ہے ایسی روشت سے باز آجاؤں